سنید کسان مرشا دوارہ کسان آندولن کو ایک سال پورا ہونے پر شکروار کو ویجی دیویس کی روپ میں اسے منائے اس حصہ پر کلو میں کسان مرشا و سیٹو دوارہ ایک ویشال ریلی کا آہنشن کیا گیا مارکس وادی کمنیوز پارٹی کے زلہ کلو مہا سچے وہوتم سنگھ نے کہا کہ سنید کسان مرشا کو کسان آندولن کرتے ہوئے ایک سال کا وقت بید گیا ہے اس دوران کسانوں کے اوپر کئی الزام لگائے گئے جس میں آتنکوادی دیش دروہی اگربادی تک بولا گیا اور کسان آندولن کو توڑنے کے لیے لاتھیاں چلی مارا گیا گاڑی سے کچھلا بھی گیا وہیں 18 نومبر کو پردھان منتری نے دیش کے کسانوں سے معافی مانگ کر کانون کو واپس لینے کی گھوشنا کی ہے انہوں نے کہا کہ سنید کسان مرشا نے دیش کے پردھان منتری کو چٹھی لکھ کر 700 کسانوں کی شہادت پر جواب مانگا ہے آج 26 نومبر کو سکت کسان مرشا کے اندولن کو ایک سال ہو گئے اور اس ایک سال کے اندر کسانوں کے اوپر کئی طرح کے الزام لگائے گئے اگربادی بولا گیا آنتقبادی بولا گیا اور کچھ کئی بولا گیا اور ساتھ میں کسان اندولن کو توڑنے کے لیے کسانوں پر لاتھیاں چلی مارا گیا اور گاڑی سے بھی کچھلا گیا لیکن ایک سال سے کسان یہی بولا تھا یہ تینوں کرشی کانون جو ادیہ دیش کے مادیم سے سرکار نے لائے ہیں یہ کسانوں کے حط میں نہیں ہے اور اسی طرز میں کہا تھا کہ دیش کے کسان کی حالت تب ٹھیک ہوگی جب آپ ایم ایس پی کو کانون کے دائرے میں لائیں گے اب ایک سال ہونے کو ہے آج ہو گیا انین نومبر کو پردان منطری جی آتے ہیں اور گلتی مانتے ہیں کہ میں گلتی ہے میری معافی مانگتا ہوں اس لیے کانون ہم باپیس لیں گے لیکن کسیوکت کسان مورچہ نے دو دن بعد ایک بڑا پتر لکھ کر موڈی صاحب کو دیا ایک سال کے اندر جو ساڑھے سات سو سے زیادہ کسان وہاں پہ شہید ہوئے ان کا کیا ہوگا یہ جو ایم ایس پی پہ ہم کانون کی بات کر رہے ہیں اس کا کیا ہو گیا اور جو جہاروں کسانوں کے اوپر کیس ہے اور ازہاروں کسان ابھی جیل میں ان کا کیا ہوگا یہ سیوکت کسان مورچہ نے کہا کہ ہم دیش کے سطر پہ جب آپ بات چیت کریں گے یہ سارے مسئلے پہل کریں گے اور یہ بھی کا سیوکت کسان مورچہ نے صرف آپ کی گوشنا سے نہیں چلے گا کیونکہ پہلے بھی دیش کی جنتہ ٹھگی جا چکی ہے اس لیے سنسد کے اندر اس کو آپ کو باپس کرنا پڑے گا اس سندرم میں آج کا جو اندولن ہے اور اس میں سی آئی ٹو پورے دیش کے اندر مدور بھی کٹھا ہو رہا ہے مدور کی بھی مانگ ہے سیڈی چانل کے لیے کلو سے دلیب ٹھاکر کی ریپورٹ